اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ فلا عمل ایسا ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو اس کے موکے بل جہنم میں پھیک دے گا تو آپ کیا کریں گے کرنا پسند کریں گے یا اس سے بھاگیں گے توبہ کریں گے کبھی کرنے کا ارتکاب نہیں کریں گے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کو حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمیزی میں نقل فرمایا فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں اس پر قیامت کے دن پکڑے جائیں گے فرمایا تیری ماں تجھے گم کرے جہنم میں لوگوں کو ان کے موں کے بل جو ڈاننے والی چیز ہوگی نہیں جانتا کیا ہوگی وہ ان کی زبان ہی ہوگی ان کی زبان کی بے لگامی افترہ پردازی بہتان بازی لوگوں کی عزت سے کھلوار کرنا غیبتیں چغلیاں کرنا دن بھر گالیاں بکنا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت صرف اس کی وجہ سے اس زبان کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں موں کے بل دھکیل دے گا اللہ رب العزت ہماری آپ کی حفاظت فرمائے دیکھا ناظرین آپ نے ہے تو ذراسی ٹکاور کی زبان نہیں ہے لیکن جب ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ کرتی ہے جو نہیں کرنا چاہیے اور وہ نہیں کرتی جو کرنا چاہیے تو اللہ رب العزت صرف اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں پھینک دیتا ہے زلیل کر کے موں کے بال موں کے بال جہنم میں پھینکا جانا یہ زلت اور خواری کی انتہا ہے تو کیا چاہیے ہمیں زبان کو بے لگان چھوڑ دیں جو من میں آئے وہ کہتے رہے یا زبان پر کنٹرول کریں ذکرِ الہی سے اس کو تر رکھیں غیبت اور چغلی سے افترہ پردازی اور بہتان بازی سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ جہنم میں نہ جانا پڑے اور ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اس کی تصویحات سے رسولِ اکرم پر درود سے اپنی زبان کو تر رکھیں تاکہ غیبت چغلی لڑائی جھگڑا فساد گالی گلوچ ان تمام چیزوں سے ہم دور رہیں تو نسخہ تو بہت مشکل نہیں ہے زبان پر کنٹرول کرو جہنم میں جانے سے بچو اللہ کا ذکر کرو جنت میں جاؤ اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹو اور جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو زبان کو اگر ہم بھی کنٹرول چھوڑ دیں گے تو یہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو اس کو عادی بناو ذکرِ الہی کا دروش شریف کا لوگوں کے درمیان بھلی بات پہنچانے کا تاکہ اللہ کے غیض و غزب سے ہم بچ سکیں اور اس کی رحمتیں حاصل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز